ٹھیک ہے سابر اس وقت وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں دی شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک تاثر تھا کہ نیب کے جی ایٹی ای سی ایل سے نام جو نکالے گئے ہیں بلاول کے اور مراد علی شاہ صاحب کے لیکن اس حکم میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر شواہد سامنے آتے ہیں تو وفاقی حکومت سے رجوب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جس وقت بھی آپ کو کہے وفاقی حکومت کو تو آپ نام فوراں اسی وقت ڈال دیں گے اور یہ سپریم کورٹ کا جو اس وقت کا حکم ہے یہ رکاوٹ نہیں بنے گا جی صاحب صاحب بلکل آپ درست فرما رہے ہیں ایک تو انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ چیف منسٹر سنگھ سے متعلق ہے ڈائریکٹلی ان سے متعلق ہے جو کہ وہ چیف ایجیکٹیو ہیں اور ان کے کام کے سلسلے میں یہ رکاوٹ بن سکتا ہے اسی علمے نام آنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو پچھلے پیراز کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو وہاں پہ کیونکہ جی ای ڈی کے وقیل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ریکنسٹر کر لینا چاہیے تو اسی لیے اس پیرائے میں انہوں نے کہا لیکن ساتھ انہوں نے نیب کا کہہ دیا کہ اب جب یہ معاملہ نیب کے پاس جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اور اگر نیب کی اپنی پروفیشنل اپینین میں یہ لگتا ہے کہ اگر اس کا نام لیسیل میں ہونا چاہیے سپیشلی بلاول بٹو صاحب کا کیونکہ دیکھئے پاکستان میں سابر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں ایک قانون ہے کہ ان ایبسنشیا کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اب اگر نیب کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ بلاول بٹو بھی اس میں ملزم بنیں گے اور برادلی شاہ بھی ملزم بنیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے تو آپ کے سامنے میں مثال موجود ہے یہ ساکھ ڈار صاحب کی حسن حسین کی وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مطلق ٹرائل آگے نہیں چل سکتا تو اس کی وجہ سے اگر نیب کی طرف سے یہ ایک درخواست آتی ہے وہ بہت کی حکمت کو تو اس فیصلے کی روشنی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا نام دوبارہ سے بھی شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ان کے معاملے کی حد تک یہ معاملہ نیب کو تفویز کیا جا چکا ہے اور اس فیصلے میں ایک اور جو بڑی امپورٹنی چیز ہے کہ یہ نیب اسلامباد دولپرنڈی کو اس میں کہا گیا ہے اور ریفرنسز بھی یہاں فائل ہوں گے یعنی کہ انہی عدالتوں میں جہاں نواز شریف صاحب کے کلاپ ریفرنس فائل ہو رہے تھے شہزا صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ کرپشن منی لارننگ اور بات کی ان نظر میں نیب کو بھیجوانے کا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابزرویشن سپریم کورڈ نے دی ہیں یہ پاناما سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی جی آئی ٹی یہ فیک اکاؤنٹس کے ملزمان کے لیے صاحب یہ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پاناما والے فیصلے سے زیادہ سخت فیصلہ ہے اور اس کے اثرات جو اس میں لوگ ملویس میں اس پہ کافی زیادہ ہوگا کیونکہ دیکھئے اگر اس میں جو صفحہ تین سو کا تین سو پیرہ کا حوالہ دیا گیا ہے شاید صفحہ نمبر ایک سو بیس اکیس کا اس پہ کوئی سولہ کے قریب ریفرنسز کا تو آلریڈی ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ سولہ نیب کے ریفرنسز سائل ہونے چاہیے سولہ ڈیفرنٹ کشوز کے اوپر اس کے ساتھ وہاں پہ یہ ذکر بھی ہوا ہے کہ اس کے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں بھی مزید تفریش کی ضرورت ہے جی ایڈی کا جو بھی یہ فیصلہ آیا اس کے اندر ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ ایک جی ایڈی کی تشکیل دوہہ وہ پرقرار رہے گی جی ایڈی نیب کی انویسٹیگیشن میں اسوسیئٹ بھی ہوگی اور اسسٹ بھی کرے گی اور نامکمل معاملات جو کہ ان سولہ ریفرنسز سے ہٹ کے ہیں اس کے اندر بھی اپنا پروب کرے گی تو اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی جس میں باہر کی اور بہت ساری پروپٹیز ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے سندھ میں زمینوں پہ قبضوں کا معاملہ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنی وہ انویسٹیگیشن جاری رکھے گی اور آنے والے جنہوں میں نے کہا ایک معاملہ ڈائریکٹ نیب کو رفت کر دیا گیا جیسے جیسے جو تبدیش مکمل ہوگی جی آئی ٹی کی طرف سے تو یہ تو ایک نہ ختم شہزہ صاحب شہزہ صاحب یہ دوسرا یہ ایک عام تاثر دیا جا رہا تھا خاص طور پر زداری صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو تو سپریم کورٹ نے اڑے دان میں پھینچ دیا ہے اور اس کو تو غیر مؤثر کر دیا ہے تو اس فیصلے کے بعد حیری حکم کے بعد تو ایسا تاثر بھی دور دور تک نظر نہیں آرہا بلکہ سپریم کورٹ نے تو جی آئی ٹی کو انڈورس کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ کمیشن سرکاری خزانے میں بے ذابقی کیا اختیارات کے نجائز استعمال کا ہے اور فری کین کے وقلہ عدالت کو متاثر کن دلائل نہیں دے سکے اور چند وقلہ نے تسلیم کیا کہ معاملہ نیب کے دارے اختیار میں آتا ہے تو یہ تو جی آئی ٹی کی پوری کی پوری رپورٹ کا انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ میں پوری انڈورسمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان تمام سیاسی بیانات کی نفی ہے جو جی آئی ٹی میں جو اس دن لاس پروسیڈنگ ہوئی جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت عالی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو وہاں پہ کچھ اپنے رماغ دیئے انہیں بھی میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف کونٹیکس پیش کیا گیا اور ایسے بغلے بجائی گی اور بٹھائیاں بانٹے گی جیسے کہ یہ پوری جی آئی ٹی جس نے دن رات لگا کے اتنی محنت سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں فور در فرس ٹائم اتنی ڈیٹیل انویسٹیگیشن اتنے بڑے معاملے کی اتنے تھوڑے ٹائم میں کی وہ کیسے ردی کی ٹوکری میں جا سکتا ہے اتنی بڑی معاملات کی طرف نشاندہی ہو گئی ہے کہ سٹیٹ کے انسٹیوشنز کیپچر ہو گئے ہیں بینکس کمپرومائز ہیں ان کے ریگولیٹرز کمپرومائز ہیں اتنی اتنی شدید دیکھیں منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے سکیم کو اناردھ کرنے والی چیز کو سپریم پورٹ انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کر دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ بالکل نیب کا ہی مقدمہ بنتا ہے اور کوئی جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ جو اس کے میریٹس ہیں کہ اس کے جو اس کے اندر جی ایٹی کے اندر چیزوں ایا کی دی ہیں ان کا سپیسیفک ایک جواب بھی نہیں آیا ہے ریسپونڈنٹس کی طرف سے کسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چھیک کوئی جواب بھی نہیں آیا ہے بریسٹر شہزاند اکبر ای آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور سابر شاکر مارساتے بہت شکریہ آپ کا بھی